سمجھدار انسان کے لئے اشارہ کافی ہوتی ہے یہ بلکل سچ بات ہے سمجھدار کو کسی پرکار کی چیتاونی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اسے کوئی سبق سکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی سمجھ اس کے لئے پریاد ہوتی ہے اس کے بھیتر صحیح اسے گیان دیتی ہے اسے سکشا دیتی ہے اسے پدیش دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سکشا تو اس وقتی کو ضرورت پڑتی ہے اور چیتاونیاں اس وقتی کو ضرورت پڑتی ہے جو سمجھ کو چھوڑ کر اس کے ورود میں چلتا ہو ارثات مرکتہ سے ابھی وہی کسی چلتا ہوں ایسے وقتیوں کو بار بار چیتاونیاں دیتے جائیں شربی وہی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں جو مرکتہ سے چلتے ہیں ان کے سامنے کتنے ہی سبق کیوں نہ رکھے کتنے ہی اقدیش کیوں نہ رکھے کتنے ہی چیتاونیوں کیوں نہ رکھے کتنے ہی باروں نے ڈھرائے انہیں دھمکائے تو بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اثر تو ان کی پر پڑتا ہے جو سمجھ کے ساتھ چلتے ہیں ویوک کے ساتھ چلتے ہیں گیان اور بدھی کے ساتھ چلتے ہیں آئے ہمارے دین کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس پرکاس سے کتنے ہی راجوں کی زندگی اپنی سنتانوں کے لیے ان کے پیچھے ایک سبق چھوڑ کر گئی ہے پھر بھی ان کی سنتانوں میں سے لگ بھگ کسی نے بھی اس سبق کو نہیں پایا ہے اسے سویکار نہیں کیا ہے اسے سیکھا نہیں ہے اسے جانا نہیں ہے جس کا پڑھنا سوروب اپنی پتاؤں کی سانگ اسی پرکاس سے بھی چلتے گئے ہیں جس پرکار کی بڑھے راہوں کو لے کر میں پرمشور کے ویروت کرتا ہوا ان کے ویدیوں کے خلاف ہوتا ہوا پرمشور کی درشتی میں گرنٹ کام جیسے کیے ہیں ویسے کام میں بھی کرتے گئے ہیں ہماری دن میں ہم وہاں پر جانے سے پہلے آئے ہم سب اپنے آپ کو پرمشور کے ہاتھوں میں سموٹن کریں گے ملکہ چھوٹی سی پراتھنا کریں گے تاکہ پرمشور ہمیں سمجھ بچ کی آفما دے کر ہم سب کو درد کرتے ہوئے ستر کرتے ہوئے بلوان ہاتھ میں لے کر اپنی حصائے میں چلاتے ہوئے اپنی عوشک میں ہمیں برتے ہوئے بیوے کی مارکوں پر جلائے میں اس تیرے کو جکھات میں ہیں آنکھوں کو بند کرتا ہے چھوٹی سی پراتھنا کریں گے سربشک تیبان پیتا پرمشور آبارمند کی ساتھ میں ایک اور بار آپ کے دیوی سانے دیوی آتے ہیں ہمارے سامنے کتنی لوگ کی جیوان اودہان گروہ میں آپ نے رکھا ہے کتنی لوگ کی جیوان آدرش گروہ میں آپ نے رکھا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی جیوان پروہ ہمارے سامنے جس پرکار سے ہیں ان سب کو مجھے پرامت کرتے ہوئے ان کی آدھار پر جننے کے لیے ہم نے سوپے غلط کام نہ کریں اس لئے مجھے پرامت نہ کرتے ہیں صحیح گیانوں سمجھ کے ساتھ ہم سب کو چلائیے ہمارے سارے پریجنوں کو ان کی ساری وشکتوں کو ان کے تکلیفوں کو مسئیبتوں کو پریشانوں کو بھی آپ پسٹ میں لے کر آتے ہیں ان کے ہر ایک اوشکتہ سب کے بندار کھول کر ان تک پہنچا دیجئے ان کی جو بھی تکلیفیں پرمیشور اپنی آششبان ہاتھ اپنی شکارو بری ہاتھ ان کے پر رکھ کر اسی وقت پرمیشور انہیں پوری طرح کا جنگائے بردان کرنے کے لیے آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں آگے کے سمجھ پروہ اپنے وشکتوں کے مادھیم سے ہم سے باتیں کیجئے ساری مہمہ گور و آدھر سمان آپ پراتھ کیجئے دعاوں کو سن کر پیتا آدھی اتر کے لیے دنیواد کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتا ہمارے پرویش مسیح کے نام سے سپراتھ کو بانتے ہیں سننر کبھل کر پیتا آمین 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 آدھیاتمی جیون کی دینی کھوراک سن رہے ہمارے سارے پریشورتاؤں کو پرویشور کے پریفقتگنوں کو پرویش مسیح کے نام میں پیار بارہ جی مسیح کی سپرواباتوں اور سبودیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دیان کے اندر آدھیاتمی جیون کی دینی کھوراک میں اور اس نائے دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری انتہان راجوں کا پہلا گرند وائس ونڈھائی میں چل رہی ہے ہماری پچھلے دن میں ہم نے ان چاریس وچن تک غور کیا ہے آس کے دن کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں آئیے ہم سے ملکہ راجوں کا پہلا گرند وائس ونڈھائی کا چاریس وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے لے جائیں گے دنان آہاب اپنے پرکھاؤں کے سنگ سو گیا اور اس کا پتر احجہ اس کے ستان پر راج کرنے لگا اسرائیل کے راجہ آہاب کے چوتے وش میں آسا کا پتر یہوشباد یہودہ ور راج کرنے لگا جب یہوشباد راج کرنے لگا تو وہ پائنٹس ورش کرتا اور پچیس ورش تک یہ روشلے میں راج کرتا رہا اور اس کی ماتا کا نام اجوبہ تھا جو شلی کی بیٹی تھی اور اس کی چال سپرکار سے اس کا پتہ آسا کی سی تھی ارتاد جو یہوا کے دوسری میں ٹھیک ہے وہ ہوا کرتا رہا اور اس سے کچھ نہ منا تو بھی انچستان ڈانا گئے رجا کے لوگ انچستانوں پر اس سمیں بھی ملیکیا کر دیتے اور دھوپ بھی جلائے کر دیتے یہوشباد نے اسرائیل کے راجے سے مل کیا اور یہوشباد کی کام اور ویرتا جو اس نے دکھائی اور اس نے جو لڑائیا کی یہ سب یہودہ کے راجاؤں کے اتحاس کے پسطک میں لکھے ہیں اور اس گامیوں میں سے جو اس کے پتہ آسا کی دنوں میں رہ گئے تھے ان کو اس نے دیش میں سے ناشنا کیا اس سمیں عیدوں میں کوئی راجہ نہ تھا ایک نایاب راج کاش کا کام کرتا تھا پر یہوشباد نے ترشش کے جہاز سونا لانے کے لیے اوپی جانے کو بنوان لیے پرندوے اشنگیبر میں ٹوٹ گئے اس لئے وہاں نہ جا سکے تب احاب کے پتر احاجہ نے یہوشباد سے کہا میری جہازوں کو اپنے جہازوں کی سنگ جہازوں میں جانے دے پرندوے یہوشباد نے انکار کیا ندان یہوشباد اپنے پرکھاؤں کی سنگ سو گیا اور اس کو اس کے پرکھاؤں کے ساتھ اس کے ملک پرش دعوت کے نگر میں مٹی دی گئی اور اس کا پتر یہو راب اسکستان پر راج کرنے لگا یہودہ کے راجہ یہوشباد کے ستنے ورش میں احاب کا پتر احاجہ شمرن میں اسرائیل پر راج کرنے لگا اور دو ورش تک اسرائیل پر راج کرتا رہا اور اس نے واقعہ جو یہوہ کی دستی بڑھا تھا اور اس کی چال اس کے ماتا پتہ اور ناباک کے پتر یہ روان کی سی تھی جس نے اسرائیل سے پاپ کروایا تھا جیسے اس کا پتہ وال کی باسنا اور اسے دلوت کرنے سے اسرائیل کی پرمشوہ یہوہ کو گروت کرتا رہا ویسے ہی احجابی کرتا رہا راجوں کا پہلا گرن 22 ودیائی کا چالیسو وچن سے انتی وچن تک ارتا ریپنو وچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے ہماری صدیان میں ہم دو راجوں کو اور ان کی دو بیٹوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے یہوہ شباط اور اس کا پتر یہوہ شباط پرمشوہ کی دستی میں ویسے کام کرتا رہا ہے جیسے کہ اس کے پتہ آسا کرتا تھا یہوہ شباط پورے 35 وش کا تھا جو اس نے راجگردی سنبھالی 25 وش سا گرشلے میں راج کرتا رہا ارتا سانٹوش کی عمر میں اس کی دھیان تھو گئی لیکن یہوہ شباط نے اپنے راجی میں سے پورش کام ان کو بھیجا نہیں ہے انہیں باہر نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے اونچستانوں کو ڈاہا ہے اس کی پتہ آسا نے بھی وہ کام نہیں کیا اور یہوہ شباط نے بھی وہ کام نہیں کیا پرمشوہ کی بہوشنوانی کے انصار یہوہ شباط کو ہم دیکھیں گے جو اگلے اندھیانوں میں ان ساری اونچستانوں کو ڈاہ دیتا ہے مردوں کو گرا دیتا ہے ویدیوں کو توڑ دیتا ہے لیکن آس کی دھیان میں ہم یہوہ شباط کو دیکھتے ہیں کس پرکاس سے پرمشوہ کی درستی میں ایک اچھی چال کے ساتھ اچلا تھا کچھ کام تو وہ کر نہیں پایا لیکن اچھے کام کیا تھا اس کے بعد ہم راجہ اہاب کو دیکھتے ہیں اہاب نے وہ سارے کام کیا ہیں جو پرمشوہ کو کھوٹ دلایا ہیں اہاب نے اپنی پتنی کے کہنے کے انصار بال کے اور اشارہ کے ویدیوں کو بنایا ہے مردوں کو رکھا ہے اتنا ہی نہیں انہیں دوپ چڑھائے کرتا تھا ان کی پاس نہ کیا کرتا تھا اہاب کا بیٹا اہجیہ بھی اسے پکار سے کرنے لگا جتنا کلودس کے ماتا پتہ نے اپنے کاؤں سے پرمشوہ کو دلایا تھا اتنا ہی کلودس نے اپنے ماتا پتہوں کے جیسا یہ روام کے جیسا کام کرتے ہوئے پرمشوہ کو دلایا تھا آس کے ہمارے دن میں دیکھتے ہیں ایک ہے جو سرمارک پر چلتا ہے اور دوسرے ہے جو بڑے مارک پر چلتا ہے پرمشوہ نے آدرش کے روپ میں ان ساری باتوں کو ان کہانیوں کو ان گھٹناوں کو ان کی جیونوں کو ہمارے بھی سامنے رکھا ہے ہمارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں جیون امرتیوں ہمارے سامنے ہیں اس کا چین ہمیں کرنا ہے ہم کیا چاہتے ہیں پرمشوہ کسی سے بھی جبردستی کچھ نہیں کروانا چاہتے ہیں بلکہ اپدیش دیتے ہیں سلاہ دیتے ہیں سکھشا دیتے ہیں ان کو آگیا دیتے ہیں اگر مانے تو اچھی بات ہے نئی مانے تو پرنام ان کے اوپر آتے ہیں اس لئے پرمشوہ آپ کو اور مجھے چیتاونی کی شبتن کی ساتھ میں اپدیش بھی دیتے ہیں ان کو سبیقار کریں پروکر آج کے لئے اپنے آپ کو ستھ کریں آئی سروں کو جھکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے اچھوٹی پرات نہ کریں گے اتنا پروشوہ آپ پھر سے ایک بار آپ کو دینیواد کرتے ہیں آپ کی ستوتی کرتے ہیں پرشمسہ کرتے ہیں مہی باگ اور آدھر سنبھان کے ساتھ آپ کی دیویس آنے دیماتے ہیں یہ وہ سندھ سے سمیہ کے لئے پروکر ایک اور واشکردہ کرتے ہیں ان ویشنوں کے لئے پروکر آپ کو دینیواد کرتے ہیں ان ویشنوں کے بادنے اسی پرکار سے ہم سے باتیں کرتے رہیے پروشوہ مسیح کی بادلوں کی آگمان کے لئے ستھ کرتے رہیے اگر پروشوہ مسیح کی بادلوں کی آگمان بلنب ہوتی ہے کل صبح پھر سے ایک بار مل کر آپ کی اراد نہ کرنے کے لئے ہم ایسا جوان کی سنکھیا میں باگیوانوں کی سنکھیا میں رکھیں اگر ایسا نہ دھا پروشوہ مسیح کی بادلوں کی آگم میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں پروشوہ آپ نے سن کر دی اتران کے لئے دنیوانت کرتے ہوئے ہمارے ادھار کرتا ہمارے پروشوہ مسیح کی نام سے سپنات لوگوں کو مانگتے ہیں سنر قبل کر پتا آمین 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 اچھی چیزوں کا چناؤ کرنے اور اچھی چیزوں کا چین کرنے کے لئے اچھے نیرنیوں کے لئے اچھی گیان اور سمجھ کی جرد بڑھتی ہے جس کے بیتر ایسے سمجھ اور گیان بھی ہوتی ہے وہ برے چین کرتے ہیں برے چناؤ کرتے ہیں اور برے نیرنے کرتے ہیں پر مشور آپ کو اچھی سمجھ دے اچھی گیان دے تاکہ اچھی چیزوں کے ساتھ آپ ہمیشہ چلتا رہے ہماری سی دعا اور کامنا کے ساتھ آس کی دیانش کے این پر سمارت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آتی آدمی جیون کی دہنی کھراغ کل پھر میں لیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کو خیال رکھئے دوسرے کا بھی خیال رکھئے خیال رکھئے